بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ محمد اسلام علیکم دیئر ویورز میں آپ کا اپنا اسٹرولجر ڈاکٹر محمد علی آپ کے اپنے یوٹیوب اور فیس بک پلیٹ فارم ڈاکٹر ایملی اسٹرولجر سے آپ سے مخاطب ہوں دیروں دعوں کے ساتھ اور دعائیں میری آپ لوگوں کے لئے ہمیشہ یہی واکرتی ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے لئے اور آپ سے چڑے پیارے رشتوں کے لئے دین اور دنیا کی آسانیہ پیدا فرمائے آمین سبح آمین اچھا ویورز جو ویڈیو آج آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے لگا ہوں یہ ایک بڑی خاص ویڈیو ہے اس کو پلیٹ آپ شروع سے انڈ تک ضرور دیکھیں اس سے بہت سا بینفٹ جو ہے بہت سارے لوگوں کو ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالی اور ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ اگر آپ یہ ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو اگر پسند آپ کو آتی ہے تو پلیز آپ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے کمنٹ ضرور مجھے آپ دیجئے گا اس میں ایک ریکویسٹ آپ سے اور بھی ہوتی ہے کہ کمنٹ جو ہیں وہ اس طرح کے دین کے جو کنسٹرکٹیو ہوں جو کام کو آگے بڑھانے میں بہتر طور پر مدد کر سکیں اللہ کے حکم سے اچھا اس کے علاوہ اگر آپ اپنی پرسنل ریڈنگز کیلکولیشنز ذائچہ بنوانا چاہ رہے ہیں یا جو بھی آپ کے کوئی سماجی مسائل ہیں کوئی نفسیارتی ایشوز ہیں کوئی ذہن ایشوز ہیں کوئی الجنے ہیں تو اس کی کنسللیشن کے لیے قرآن پاک سے رنگ سے روشنی اور خوشبو سے ان کے سولیوشنز کے لیے بھی آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں دیئے گئے نمبرز پر کال کیجئے اپنمنٹ بک کیجئے اور آپ مجھ سے رابطے میں آ جائیں پھر ہم انشاءاللہ اس کو اللہ کی مدد سے کوشش کریں گے کہ سولف کرنے کی طرف لیکھے جائیں اچھا جی جو ویڈیو ہے آج کی وہ ہے نوروز کے اوپر اب کئی اہباب جو ہیں وہ اس کو دیکھیں گے اور ان کے لیے نوروز کا ان کو پتہ تو ہوگا مگر اس کی جو جو خاص طور پر ڈسکرپشن ہے کہ نوروز ہے کیا اس کے اوپر کیا فوائد ہوتے ہیں نوروز جو ہے وہ کن کن ہستیوں سے منصوب ہے نوروز کے اوپر جو ہے اصل میں کیا معاملات رہے جو اس کو نوروز کہا گیا یہ ساری ڈیٹیلز اس کے علاوہ قبولیت دعا کا جو وقت ہے اس کے اوپر بھی ویڈیو یہ آپ کو بتائے گی ہم شروع کرتے ہیں پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ نوروز جو ہے وہ بیسیکلی ہے کیا پھر ہم اس کے وقت اوپر بھی آئیں گے سب سے پہلے میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ جو نوروز ہے یہ وہ دن ہے نوروز نیا دن ٹھیک ہے اچھا یہ وہ والا دن ہے نوروز یہ وہ والا دن ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی روحوں سے اقرار کروایا تھا کہ وہ اللہ رب العزت کو وحدہ اللہ شریف تسلیم کرتے ہیں اور کسی کو بھی مدب اس کے علاوہ عبادت کے لائق نہیں سمجھتے ایک تو دن یہ ہے نوروز اچھا دوسرا جو ہے یہ وہ پہلا دن ہے جب اللہ رب العزت نے تخلیق کی کائنات سورج نے اپنی پہلی کرن جو ہے اس دن زمین کے اوپر ڈالی نوروز کی اہمیت ایک یہ بھی ہے اچھا پھر اسی دن نوروز کے دن حضرت نو علیہ السلام کی جو کشتی ہے وہ طفان میں سے جب نکل گئی تو کوئی جودی کے پاس جو ہے جا کے اس نے تھوڑا سا بیلنس ہو گیا یعنی ایزی ہو گیا طفان سے نکل گیا اس دن اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ایک ایک اور بھی جو روایت ہے وہ جلی ہوئی ہے اس سے جو ہسٹری ہے اس کے اندر بھی چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس دن اللہ رب العزت نے تیس ہزار افراد کو سوری تیس ہزار افراد کو دوبارہ زندہ کیا جو پلیگ تاؤن جس کو کہتے ہیں اس بیماری سے ڈر کے کئی بھاگ رہے تھے کئی چھپ رہے تھے اس سے خوف کے مارے نا تو اللہ تعالیٰ نے ان سب پر موت تاریخ کر دی اچھا پھر ایک ٹائم گزر گیا ان کی جب ہڈیاں رہ گئیں ہڈیاں بلکل تھوڑا بہت رہ گیا تو معاملہ تو ایک نبی جو تھے حضرت حسکیل علیہ السلام ان کا گزر ہوا وہاں سے تو انہوں نے اللہ رب العزت سے سوال کیا کہ یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے تُو مردوں کو زندہ کرتا ہے کیسے ہڈیوں کو جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ زندگی دیتا ہے اچھا یہاں پہ لہا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں ایک نا یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آئے ساری حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ بیٹھے ہوئے تھے تو دربار لگا ہوا تھا ان کے پاس آیا دو کوپڑیاں اس نے اٹھائی ہوئی تھے تو آکے کہنا لگا کہ جی آپ یہ بتائیں کہ آپ تو کہتے ہیں کہ قبر میں عذاب ہوگا آگ ہوگی یہ میرے باپ کی کوپڑی ہے اور یہ میرے دادا کی کوپڑی ہے تو ہم نے تو اللہ کو نہیں مانا تو ہم پہ تو کوئی عذاب نہیں ہے کوئی آگ نہیں ہے آگ بتائیں آپ کے درہ اچھا اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں جو تھے وہ تھوڑے غصے میں آگ ہے مگر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے نا ان کو اشارہ کیا کہ آپ ٹھہرے میں جواب اس کو دیتا ہوں آپ نے دو پتھر اٹھائے چکمات پتھر ہوتے ہیں ان کو رگڑنے سے آگ نکلتی تو آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ نا وہ دونوں پتھروں کو آپس میں رگڑا تو چنگاریاں نکلی آگ کی تو انہوں نے اس کو یہودی کو کہا کافر کو آپ جو بھی کہہ لیں تو کہا کہ ہاں بھی آگ نظر آئی آپ سے کہا آئی تو کہنے لگے کہ پتھر ہیں اس کے اندر کہاں آگ ہے تو کہنے لگے اس کے اندر ہے آگ وہ جو مطلب کافر تھا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ اسی طرح سے جو آگ ہے نا which we cannot see with our naked eyes یہی آگ جو ہے ان کی کھوپڑیوں میں بھی وہ موجود ہے تو تسلیل رکھو کہ یہ آزاب سے گزر رہے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کئی لوگوں کا یقین نہیں بھی ہوتا نا نہ ہو مگر اللہ رب العزب تو زندگی میں سے موت اور موت میں سے زندگی کو پیدا کرنے والی واحد پاک ذات ہے تو نوروز کی میں بات کر رہا تھا کہ نوروز میں یہ وہ والا دن تھا جب تیس ہزار لوگوں کو دوبارہ سے اللہ نے زندگی دی حضرت حزکیل علیہ السلام کے کی ریکویسٹ پہ کہ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ہڈیوں میں سے زندگی کیسے پیدا ہوتی ہے تو وہ تیس ہزار افراد جو تاؤن سے ڈر کے بھاگ رہتے ہیں ان کو پھر اللہ تعالی نے دوبارہ سے زندگی دی اچھا اور وہ اس کے اندر ہوا یہ کہ اللہ تعالی نے ان پہ وحی کا نزول کیا اور فرمایا کہ یہ جو ہڈیاں نظر آ رہی ہیں نا انہوں پانی چھڑکو وہ مدد ایک انہوں نے نا آپ سمجھ لیں کہ وہ ایک رسم ہی کرنی تھی یہ تو نہیں ہے نا کہ تیس ہزار لوگوں کی ہڈیوں کے پر وہ پانی چھڑک رہی ہیں یہاں پہ لوگ یہ سوال کر سکتے ہیں بس ہڈیوں پہ پانی چھڑکنے کا حکم ہے کتنی ہڈیوں پہ یا کیا کیسے یہ نہیں بس ہڈیوں پہ پانی چھڑکنے کا حکم ہے تو ہڈیوں پہ پانی چھڑکا انہوں نے تو پھر یہ ہوا کہ قدرت نے اپنا جو ہے موجزہ وہ دکھایا وہ سب جو تھے وہ زندہ ہو گئے تو یہ یہ وجہ جو ہے یہ یہ بھی یہ بھی منصوب ہے نا روز کے ساتھ اس کے علاوہ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہوں نے اس دن بتھ چکنی بھی جو ہے وہ بتھ بھی توڑے تھے کھانا کعبہ کے اندر جو بتھ موجود تھے وہ توڑے تھے پھر عیدِ قدی عیدِ قدیر جو ہے وہ بھی نا روز کو ہی اس کا دن کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ وہی عیدِ قدیر کا دن جو ہے وہ نا روز کے دن تھا مولا علی علیہ السلام کو حضرت علی کرم اللہ وجہوں کو نا روز کے دن ہی خلافت جو ہے وہ عطا ہوئی تھی اس کے بعد نا روز کے دن ہی جو ہے وہ خرجوں کے خلاف جو جنگ تھی جنگِ نہروان میں فتح انہوں نے حاصل کی تھی اس کے علاوہ بہت سارے فرقوں کا یہ یقین ہے کہ نا روز والے دن ہی حضرت امام عیدی کا جو ظہور ہے وہ ہوگا ٹھیک ہے اور حضرت امام جعفر صادق جو اللہ علیہ السلام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نا روز کا دن جو ہے وہ ہمارے اور ہمارے چانے والوں کا دن ہے ٹھیک یہ تو ہے اس کی significance اس کی importance اچھا اب یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ہے نا ہم جو کرتے ہیں یہ اسالوجی اس میں ہم جو پہلا برج کہتے ہیں کہ حمل ایریز جو ہے وہ پہلا برج ہے تو اس کا جو time ہے وہ 20-21 مارچ کنسیڈل کیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا روز جو ہے ہر سال نیا ایسٹولوجیکل کلنڈر جو ہے وہ 20-21 مارچ سے شروع ہوتا ہے یعنی اس دن یہ ہوتا ہے کہ سورج جو ہے اس کی entry ایریز کے اندر برج حمل کے اندر پہلا جو زائچہ کے گھر ہے اس کے اندر ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اب اس کو مختلف جو ممالک ہیں وہ اس کو celebrate کرتے ہیں مثال کے طور پر ایران اس کو celebrate کرتا ہے نا روز بولتا ہے اس کو نا روز بھی بولتے ہیں اصل جو لفظ ہے نا یہ روز جو ہم بولتے ہیں یہ روز ہے لفظ فارسی کا لفظ ہے اس کا مطلب دن ہے نا روز ایک عربی کا لفظ ہوتا ہے روز روز کا مطلب ہوتا ہے چاول یہ روز ہے روز کی طرح اس کو لکھتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب یہ جو جو گریکس تھے نا گریکس بھی نا روز کو مانتے تھے کبھی اس کے پر پھر بات انشاءاللہ ہو جائے گی ڈیٹیل سے تو اچھا اب اس کو ایران میں بنائے جاتا ہے سینٹرل ایشیا کے بہت سارے ممالک ہیں جو پرشین کلچر ہے اس میں جو ہے اس کو لوگ جو ہے مناتے ہیں پھر اراک میں جورجیا میں افغانستان میں پھر یہ جو باکو ازربائیجان ہے پاکستان میں گلگت بلتستان میں اس کو جو ہے وہ اور انڈیا میں ان جگہوں کے اوپر عام تحتیل بھی ہوتی ہے تو میں ارخیل ہے 2009 کی بات ہے 30 مارچ پر کینیڈین پارلیمنٹ نے بھی اس کو تسلیم کیا تھا 2009 میں اور چھٹی کا جو ہے اعلان انہوں نے کہا تھا پھر ہر دفعہ جب نو روز آتا ہے تو کینیڈا میں چھٹی جو ہے وہ کنسیڈر ہوتی ہے البانیا میں ابھی اس کو بناتے ہیں اور کئی لوگ جو ہے کنسیڈر کرتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہوں کا یوم پیدائش بھی نو روز ہی ہے ٹھیک ہے اور کردش لوگ ہیں عراق ہیں عراق کامینئرز کی ہے ترکی میں لوگ اس کو مناتے ہیں اور پارسی حضرات جو ہے وہ بھی بناتے ہیں امریکہ میں جو ہے ساؤتھ کیلیفورنیا اس میں منایا جاتا ہے اس میں لوگ سائلوں پہ جاتے ہیں سیلیبریٹ کرتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اچھا جو اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی جو اس کا جو اس دفعہ ٹائم آ رہا ہے وہ کونسا ہے اور ہم نے اس کے اوپر خیر و برکت کے لیے کیا کیا کرنا تھا کہ اگلا پورا سال ہمارا جو ہے اسٹرولوجکل یہ وہ خیر خیریت سے اللہ تعالیٰ گزروا دے کچھ چیزیں ہیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں دیکھیں اس میں تاریخ آتی ہے بیس مارچ سن دوزر چوبیس اور پاکستان کے سٹینڈر ٹائم کے حساب سے اس کا آزاز ہوتا ہے قبولیت ہے دعا کا وقت نہیں ہے یہ ٹھیک ہے نوروز کا وقت ہے اب نوروز کا جو وقت ہے یہ پاکستان کے جو سٹینڈر ٹائم ہے نا یہ سارے تحصیلوں میں گاؤں میں قسموں میں دہاتوں میں یہ یہی کنسیڈر ہوگا اس میں آپ نے ٹائم ڈیفرنس کوئی نہیں رکھنا مدب جہاں پہ ہوتا نا کہ نماز کا وقت پانچ ساتھ دس منٹ کا افتار کا وقت فرق ہے وہ نہیں آپ نے جنرلائز ٹائم ڈیفر رکھنا ہے اور جو ہیں پاکستان سے پاکستان سے جو دور ممالک ہیں امریکہ کی بات کر رہا ہوں یا دوسرے جو ممالک ہیں وہ پانچ گھنٹیں مائنس کر لیں اس میں سے ٹھیک ہے اس ٹائم میں سے پانچ گھنٹیں مائنس کر لیں تو یہ بن جا گا تقریبا تین بچ کے آٹھ منٹ کا وقت ہوگا یعنی وہاں پہ ارلی ماننگ ہوگی اور پاکستان میں جو ہے صبح کا یعنی سورج طلوع ہو چکا ہوگا اچھا اب نا کرنا کیا ہے کہ یہ گھرین ویش ٹائم نکل آیا آپ کا ٹھیک ہوگیا اب آپ نے کرنا یہ ہے جناب کے جو نوروز ہے اس دن کھانے والے بھی لوگ جو ہیں وہ بناتے ہیں بٹھائیاں بھی تقسیم کرتے ہیں جو اس چیز کو سمجھتے ہیں مانتے ہیں اچھا کرنا انہوں نے یہ ہے آپ لوگوں نے کرنا ہے اس میں 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 آپ کو ایک تھی دور بتاؤں نوروز جس وقت طلوع ہوگا نا بیس مارچ کو پاکستان کے حساب سے اگر ہم دیکھتے ہیں نا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ پولیٹیشنز میں کسی کا نام تو نہیں لے رہا اوورال بات کر رہا ہوں جن لوگوں نے عوام کو مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ سمجھتے ہیں بیوکو بنایا ہوگا ان کی جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے ان کے لئے تھوڑا سا مشکل ٹائم شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا یہ پھر آن ورڈ چلے گا اور بہت سارے پولیٹیشنز جو ہیں آپ کو توبہ طائب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے ٹھیک ہے اس پورا یہ نیا سال شروع ہوگا نا پاکستان کی سیاست لوگوں کی اکل اور فہم یہ ایک نیا روپ ایک نیا رنگ اختیار کرتی ہوئی نظر آئے گی بیس مارچ کے بعد سے آن ورڈز یہ پورا سال پاکستان کی عوام کی تبدیلی اور جو سیاست دانوں ان کی جو بھی انہوں نے دھوکہ دہی آج تک کی ہے جو بھی عوام کو انہوں نے تنگ کیا ہے بے پور بنایا ہے یا جو بھی جو بھی انہوں نے نیگٹیف چیزیں کی ہیں وہ جانے اللہ جانے مگر نوروز کے بعد جو کیلکولیشن ہے وہ یہی آتی ہے کہ مشکل ٹائم جو ہے وہ شروع ہوتا ہے اچھا اب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں یہ کریں کہ جو لوگ اس چیز کو کرنا چاہیں مطلب میں اس کو نہ تو آپ یہ سمجھئے کہ میں پرموٹ کر رہا ہوں نہ میں اس سے پیشے ہٹ رہا ہوں میں بینگ ان اسٹرولوجر میں نے بہت ساری چیزوں کو دیکھنا ہوتا اور میں نے نوروز کو جب بھی کنسیلیشن میں رکھا ہے یعنی کلینڈر یہ جو ہے اسٹرولوجی کا جب بھی اسی صاحب سے دیکھا ہے تو چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک آتی ہیں کیونکہ اس کی بہت ساری ریزننگز جو ہیں اس کے حق میں دلائل دیتی نظر آتی ہیں اچھا آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس دن آپ کھانا وانا بنائیں اچھا وہ تقسیم کریں ان لوگوں میں کہ جو اس حساب سے آپ سمجھتے ہیں کہ کھانا اچھا کھانے کی کیپیسٹیز ان کے پاس کم ہے ان کو اچھا کھانا کلائیں اپنا جو آپ کا وہ مینیو ہے اس کے اندر سرخ رنگ کی مٹھائی رکھیں سفید رنگ کی مٹھائی رکھیں سیاہ رنگ کی مٹھائی رکھیں پھر آپ سبز رنگ کی جو مٹھائی ہے وہ رکھیں پھر آپ دودھ جو ہے وہ رکھیں پانی رکھیں اس طرح اور وہ آپ تقسیم کریں ایک تو یہ کریں اسے یہ ہوگا کہ پورا سال جو ہے جو لوگ خاص طور پر کہتے ہیں نا کہ جی رزق کی کمی ہے ایسے ہے ایسے نئے سال کلینڈر یئر آف ایسٹالوجی کے حساب سے دیکھیں بینگ مسلم ہمارا محرم میں نیا سال شروع ہوتا ہے مگر کچھ جو چیزیں ہیں وہ ہمیں علمی حساب سے بھی فالو کرنی ہوتی ہیں تو میں اس حساب سے بات کر رہا ہوں کہ آپ یہ چیزیں ڈیوائیڈ کریں تقسیم کریں آپ کا سال جو ہے اللہ پاک بہت اچھا گزرواتا ہے میں نے جن جن لوگ کو یہ کرتے وہ دیکھا ہے جن لوگ کو میں نے ایڈوائز کیا ہے ہمیشہ ان کی طرف سے اللہ کی مہربانی سے رسپانس جو ہے وہ ٹھیک کیا ہے اچھا اس کے علاوہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ زہر کی نماز اس وقت آپ پڑھ لیتے ہیں تو آپ دو رکعہ نماز پڑھ لیں چار پڑھ لیں دو دو کر کے جو ہے وہ آپ نماز جو ہے نفل وہ ادا کریں حاجت کے ٹھیک ہے اور اس کے اندر آپ یہ کریں کہ میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے یہ جو نفل ہیں یہ میں ادا کر رہا ہوں اچھا اس کے بعد آپ یہ کریں کہ انہم شریف جسم تب بڑھیں پہلی رکعات میں تو اس کے بعد آپ دس مرتبہ سورہ انہ انزلنہ جو ہے اس کی تلاوت کر لیں دوسری رکعات میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کولیا ایوحال کافرون جو ہے اس کی تلاوت کر لیں اور پھر جب آپ یہ دو نفل آپ نے پڑھ لیے اسلام پھر لیا دعا کر لیں دوسری شریف اگل آخر پڑھ کے پھر جو اگلے دو نفل آپ پڑھتے ہیں وہ بھی حاجت کے نفل پڑھیں پہلی رکعات میں آپ پڑھ لیجئے الہم شریف اور اس کے بعد دس مرتبہ سورہ توحید سورہ اخلاص کلو اللہ احد جو ہے وہ آپ پڑھ لیں اور دوسری رکعات میں سورہ فاتحہ کے بعد دس دس مرتبہ آپ نے سورہ فلق اور سورہ ورناس جو ہے اس کو پڑھنا ہے ٹھیک ہے پھر اپنے مقصد کے لیے دعا کریں سجدے میں جا کے دعا کریں زیادہ بہتر ہے درود پاک سے آغاز کریں پھر دعا کریں جی بھر کے جو دعا کرنی ہیں اپنے لیے اپنے پیارے رشتوں کے لیے صحیحت کے لیے رسک کے لیے یہ وقت اس طرح کا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ تقسیم کر رہا ہوتا ہے تو وہ وقت ہوتا ہے کوئی ساری وہ سن لیتا ہے وہ تو ہر وقت سنتا ہے یہ آپ کا اچھا اس کے علاوہ قبولیت دعا کی میں جو بتاتا ہوں چیز آپ کو اللہ رب العزت ہر وقت دعا سنتا بھی ہے قبول بھی کرتا ہے کچھ دعائیں ریزرف کر دیتا ہے جو ہمارے بھلے میں نہیں ہوتی اس وقت جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے ٹھیک ہے اللہ ہم سے بہتر ہمارے معاملات کو جانتا ہے کیونکہ وہی قادر ہے قادر مطلق ہوئی ہے وہی بہتر جانتا ہے اس پہ چھوڑ دینا چاہیے اچھا کیونکہ دیکھیں ہم لوگ بیچینی کا شکار بیعتمینانی کا شکار اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم بہت سارے معاملات جو ہیں اللہ رب العزت پہ نہیں چھوڑتے تو اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ یہ کر لیجئے ایک راؤنڈ فگر میں آپ کو بتا دیتا ہوں رات کے جب بجتے ہیں نو بیس تاریخ کی بیس مارچ دودہ چوبیس کی رات کے نو بجے سے لے کے صبح کے پانچ بجے تک نماز فجر سے قریب قریب کا وقت ہو گئی یہ ٹائم جائے تک قریباً یہ بن جائے گا ساتھ آٹھ گھنٹے کا وقت بن جائے گا تو آپ جو ہے اس کو انکیش کریں اس کے اندر نوافل ادا کریں حاجت کے نوافل ادا کریں قرآن پاک کی تلاوت کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور یہ یقین رکھیں کہ اس سال میں اللہ تعالیٰ نے نا ارینگمنٹس کچھ اس طرح کی کی ہیں کہ سات جنوری کو اللہ تعالیٰ نے یورینرس کو حکم دیا ہے کہ وہ تلو ہو جائے وہ تلو ہو گیا بیس جنوری کو پلوٹو کو حکم ہوا اللہ رب العزت کی طرف سے کہ وہ تلو ہو گیا اب زہر کا سال ہے مریخ جو ہے وہ بھی حاکم ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں اور بشتری جو ہے وہ بھی سٹریٹ ہے یہ پانچ بڑے سیارے اور سیارتے یہ اللہ نے اگر سیدھے کی ہیں تو یہ ہمارا جو ہے نا تحضیب و تمہدن زندگی کر رہن سہن رزق سے جڑے معاملات یہ جو ہے یہ کہیں نہ کہیں کہت سالی کا شکار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں ہم نے اسی میں سے اپنے لئے مارجن جو ہے اللہ تعالی سے نکلوانا ہے اور اور کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم دعا کے ذریعے منت طرح کریں اللہ تعالیٰ کہ ایسا کوئی موقع آئے گی نہ کوئی کہت سالی والا لائرہ پریڈکشنز کیلکولیشنز لوگ کر رہے ہیں میں نے بھی بات کی ہے یہ چیز نظر آتی ہے مگر اللہ کرے کہ دعا کسی کی قبول ہو جائے اور یہ چیز جو ہے یہ نہ ہو کہت سالی والا رزق کی جو کمی ہے یہ نہ ہو کوشش یہ کریں کہ جو ہے اچھا اس ٹائم میں جو قبولیت دعا کا وقت ہے اس کے اندر آپ یا اللہ یا فتح ہو یا رزا کو اس کی تسبیحات رہیں جو میکسیمم آپ پڑھ سکتے ہیں نوافل کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت کے علاوہ وہ آپ ضرور کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اپنے لئے بھی اور ہمارے لئے بھی کیجئے اور دیکھیں یہ جو ہے نا ٹائم یہ مشکل کا ٹائم ہے تو ایک دوسرے کے لئے دعا بھی کریں اور پوزیٹیو ایفرٹس کی طرف بھی جائیں تو اللہ تعالیٰ مہربان ہے ستر مہوں سے زیادہ پیار کرنے والی پاک ذات ہے وہ ضرور آسانیہ پیدا فرمائے گا ہم سب کے لئے ہمارے ملک کے لئے اجازت چاہتا ہوں جناب دعا کے ساتھ اللہ حافظ